مدھاروں کہتے ہیں اور جمعیت علماء ہند جو بھارت کی آزادی کی لڑائی لڑنے والی سفتھاؤں میں سے فرمک ایک سفتہ ہے جمعیت علماء ہند اس کا میں مدبردیش کا صدر بھی ہوں اور کئی پرانتوں کا ذمہ دار ہوں اور لیگل کمیٹی کیونکہ سپریم کورٹ لائر بھی ہوں اور عقاب کی کمیٹی ہے پورے بھارت کی اس کا بھی کروی نہ ہوں واف کمیٹی پیندری واف کمیٹی جو مثل ماہین تک کروی نہ ہوں مختلف پروگرام کرتے ہوئے دورہ کرتے ہوئے رتلام آئے ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے سنگھٹن کے لوگوں سے بات کریں ملاقات کریں ہمارے سنگھٹن کے سب پتادکاری لوگ میٹنگ ہوئی کی ہمارے جلے کے صدر ہیں اور سب لوگ کمیٹی میں ہیں تو آپ کے وہاں آفیس میں میٹنگ رکھی تو اس میٹنگ میں سماج کے اور لوگ دیا ہے تو اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سنگھٹن ہے وہ دیشت میں کام کرتا ہے سماج صدار کا کام کرتا ہے عقلیتوں کی جو سمجھتا ہے ان کے لئے کام کرتا ہے اور خاص طور پر صدباؤنا تو صدباؤنا کا پورا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جب تلماہین کا صدباؤنا جمیت صدباؤنا منچ پورے دیش میں ہم اس کی یونٹ ہماری کام کر رہے ہیں ہم صدباؤنا کا کام اچھے سے کر رہے ہیں جب تعلیم کا کام ہے تعلیم میں مذہبی تعلیم بھی اور مارڈن ایڈیوکیشن بھی وہ کام بھی ہمارے ہیں بہت ساری ادھارے بہت ساری سستہیں بھارت میں ہیں ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی ساتھ ساتھ ہم نے ہمارے بزرگوں نے بھارت کا بیواجن کا جو ہے روت کیا اکھنڈ بھارت کے چانے والے ہم رہے اور آج بھی ہم اکھنڈ بھارت کے چانے والے ہیں کیونکہ جو بھلواجن ہوا وہ پراکرتک نہیں تھا اب پراکرتک تھا جو دیش خدرتی طور پر ہم سے آل valeur ہے پراکرتک طور پر پراکرتک طور پر جو ایک ساتھ رہنے والے لوگ تھے اور بھارت کے لوگ تھے بھارت کے ہی لوگوں کو ساجش کہتے ہیں اب کس نے کیا کیا وہ لگ میٹھا رہے لیکن سب ہوا اور اس کا دکھ ہے اور بہت گہرا دکھ تو یہاں جو میٹنگ کی وہ سنگٹن کے لیے تھی لیکن ساتھ میں سماج کے اور لوگ بھی آئے اور انہوں نے ہم سے بات کی پہلے بھی ہم آئے تھے اسی طرح کا مسئلہ آیا تھا آج بھی مسئلہ آیا مدد پردیس کے سلکار کے مکمتری جی جب مکمتری بنے ہیں تو انہوں نے آتے ہی گوشنائیں کی اور ان گوشنائوں میں ماس پچھلی کی دکانوں کو ٹھیک سے رکھا جائے تو اچھی گوشنائیں ہم اس کا سواگت کرتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اعتراض اس بات پر ہے کہ ہمارا دیج جو ہے غریبوں کا دیج بھی ہے ہمیروں کا دیج بھی ہے غریبوں کا دیج بھی ہے اور یہ جو سمسیہ ہے وہ ہماری نہیں ہے سمسیہ کو ہمارا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم صاف طور پر ڈنائی کرتے ہیں کہ یہ سمسیہ سماج کی ہے دیج کی سمسیہ ہے یعنی دو برادری ہیں ایک گوش کھانے والے اور ایک نہ کھانے والے وہ ہمارے میں بھی ہو سمتے ہیں اور غیروں میں بھی ہو سمتے ہیں تو گوش کھانے والی برادری ہے جو ہے اب ان کو ضرورت ہے آج کا بہلے اقمار پڑا اس میں خود لکھ رہے ہیں کہ دو ہزار چودہ سے کوئی ہم نے نیا لائسن نہیں دیا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ رینیو کر دئیے گئے سب جو ہم نے اپنے لوگوں سے معلومات کی تو پتہ چلا رینیو نہیں کیے گئے ایک بات دوسری بات کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے آبیدن نہیں کیا ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بہت سارے آبیدن لمبی تھے اور اگر پرشاشن ابھی کہے تو ہم ابھی سارے آبیدن ابھی لگا دیتے ہیں یہ تو پرشاشن کا کام ہے کہ وہ ویدیوت کرنے کے لیے لائسن کے لیے آبیدن بھی طلب کرے اور اس کی اجازت بھی دے اچھا ایک بات اور میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو بھی سلاٹر ہوتے ہیں پورے دیش میں تو ہنڈیٹ پرسنٹ یوٹی لائیزیشن ہوتا ہے